اسلام علیکم سٹوڈنٹس اپنیور اسلامیات بکس پیج نوبر تھرٹی سکس ٹوڈے ویل سٹارٹ اوور نیو چیپٹر حضرت ابو طالب کی کفالت حضرت عبد المطلب نے پہلے ہی وسیعت کر دی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بیٹے حضرت ابو طالب کے ذمہ ہوگی مطلب حضرت عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے انہوں نے پہلے ہی وسیعت کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری مطلب ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے ذمہ ہے حضرت ابو طالب ان کی پرفرش کریں گے یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں رہنے لگے پہلا سفر شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ برس کی ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے جہاں وہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ اپنا کچھ سمانے تجارت لے کر گئے تھے ملک شام کے جنوب میں بسرہ نامی ایک مقام ہے جب مکہ سے جانے والا کافلہ بسرہ پہنچا تو وہاں رہنے والے ایک عیسائی راہی بھہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں پہ راستے میں انہیں ایک عیسائی راہیب نے دیکھا تو ان کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں بھہیرہ نے اسی وقت حضرت ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا بھتیجہ نبی بننے والا ہے اس بچے میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ آگے یہودیوں کے ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل نہ ہوں کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں راہیب کی باتیں سن کر حضرت ابو طالب نے اپنا سمان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور مکہ واپس آگئے مطلب جب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی بننے والے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں اگر آگے جاؤں گا یہودیوں کے ملک میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچانے اس لئے انہوں نے اپنا سارا سمان وہیں پہ بیچ دیا اور وہ مکہ واپس آگئے حلف الفضول یمن سے ایک تاجیر اپنا سمان لے کر مکہ آیا لیکن یہاں اس کا سمان چوری ہو گیا اس نے مکہ میں رہنے والوں کو برا بھلا کہا مزاک اڑایا اور مکہ کے لوگوں پر ایک نظم بھی لکھی جو وہ سرعام گاتا پھرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ججہ زبیر نے بھی یہ نظم سنی اور انہیں بہت شرم آئی کہ ہم مکہ والے اتنے برے ہیں انہوں نے اس شہر کے اہم لوگوں کو جمع کیا اور آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ معاہدے میں شریک ہر شخص مظلوموں کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا یہ معاہدہ حلف الفضول کہلائی کہ کیا انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا حلف الفضول اور اس معاہدے میں کیا تھا کہ ہر شخص مظلوموں کی مدد کرے گا مطلب جس کے ساتھ ظلم ہوگا اور اس کی مدد کرے گا اور جو ظن کرنے والے ظالم لوگ ہیں ان کو مکہ میں نہ رہنے دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش پیش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں بے گناہوں اور معصوم لوگوں کے حق کے لیے بہت کوششیں کی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے بدلے میں اگر مجھے سرک اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں نہ لیتا آج بھی اگر ایسے معاہدے کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں